اسلام علیکم دوستو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں آسانیہ پیدا کریں شروع کرتے ہیں آج کا اولا آج میں آیا ہوں آم کے باغ میں یہ بہت بڑا باغ ہے یہ تقریباً ایک مربع میں پھیلا ہوا باغ ہے جس میں آم کے پودوں کے علاوہ امرود اور کنو کا باغ دیا ہے آج ہم بریفلی سارے چیزوں کا آم کنو امرود اس کا وزر کریں گے اس کے علاوہ جو باغ کی خوبصورتی ہے باغ میں جو خوبصورت جگہیں ہیں اور دلکش مناظر ہیں وہ آپ کو دکھائے جائیں گے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور جو شروع کرتے ہیں آج کا اولاگ یہ بھائی آم وغیرہ توڑتے ہیں کتنے کے لئے ہے بھائی باغ یہ سات لاکھ کا سات لاکھ کا لیا ہوا زبردست ہو گئے ہیں پیسے برے یا نہیں ابھی اور تیری سے اس طرح آم کو کیڑی پڑی ہوئی ہے آم کانا بہت ہو گیا جی سہم پنجابی میں کہتے ہیں خراب بہت ہو گیا جی آم اس طرح اللہ اللہ آپ کے پیسے موڑے جی کاروبار بیاسی ہوتے ہیں اس سے ہم آم وغیرہ توڑتے ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں لمبا سا ایک لکڑی کے ساتھ جڑی ہوتی ہے چلیں بھی توڑیں پکا ہم توڑیں وہ کھانے کے لئے وہ نظر آ رہا جی ہوتے ہیں ہوتے ہیں خیال سے خیال سے بھائی یہاں خیال سے گرینا جانا گئیں بہت دینجرس جگہ پر چلے گئے ہیں یہ چیز یہی والا یہی والا پکا ہمیں جی کھاتے ہیں انشاءاللہ مزہ آئے گا جی کھانے کا اس کے لئے بہت سارے آم لگے ہو گئے ہیں تینکیو بھائی جی تو یہاں آم بغیرہ اس کو پہ جاتا ہے انگل جی اس کو اٹھانا نا یہ پکا ہوا آم دیکھتے ہیں جی یہ پہ لگی ہوئی آم بھائی ماشاءاللہ زبردست یہ کھلو کلا ہوگی دوسری یہ آجی کلا ہو رہا ہے آج جی صحیح اللہ تعالیٰ داریخ اسم آجی کریں ماشاءاللہ سوڑیں آم پکے ہیں یہاں پاک جاندہ ہوں چلو ماشاہ کھلے پہلا کم سی دوستو اب میں آگیا ہوں امرود کے باغ میں تو یہ امرود لگا ہوا ہے اس کا ایک بریفلی وزٹ کر لیتے ہیں یہ امرود خاص طور پر موسم گرمہ کا ہے امرود سال میں دو دفعہ فصل دیتا ہے ایک موسم سرما میں اور ایک گرمہ میں سرما کی فصلہ وہ تقریبا دسمبر میں پاک تیار ہو جاتی ہے اور جنوری فربری میں زبردست قسم کا وہ مارکیٹ میں ہوتا ہے اور اس کے علاوہ گرمیوں کا اب یہ لگایا ہے تو آج تقریبا ایک ماہ کے بعد یہ اترنا شروع ہو جائے گا اس کا ایک وزٹ کرتے ہیں بریفلی تو یہ خاص طور پر امرود کا باغ ہے اس کا وزٹ کرتے ہیں اور تو اس کے بعد ہم کنیوں کے باغ کا وزٹ کریں گے اور اس وڈیو کا اختام کریں گے زبردست بھی ہوئے جی ماشاءاللہ اب یہ کچھ تیار بھی ہو رہا ہے دس پتہ دن میں یہ اتر کے بھی مارکیٹ میں پہنچ جائے گا کرمیوں کے فروٹنگی یہ ہوتی ہے کہ اس کو بہت زیادہ چانس ہوتا ہے کس میں کڑا ڈال جائے اور یہ خراب ہو جائے پہلو تو یہ خراب ہو جاتا تھا لیکن آج کل اس کو بچاری آ جاتا ہے سپری وغیرہ کر گئے چھتا ہے کیٹھ چیزہ پودہ گریفروٹ چلیں جی یہ گریفروٹ کا پودہ چھتا ہے جی یہ بھی چھوٹا نہیں تھوڑا ہے گریفروٹ چھوٹا ہے نہیں یہ تو کافی بڑا ہو جاند ہے اچھا صحیح 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 میں کہا فروٹ ہے تو وہ موٹا بھی ہوگا ہے گریفروٹ ادھا ادھا کلوز ایک دانا ہو جائے گا صحیح یہ سٹرس فروڈ میں آ جاتا ہے جی جتنے بھی سٹرس فروڈ ہیں گریفروٹ مٹھا اور مسمی یہ ساری چیزیں مٹھا اور مسمی یہ ساری چیزیں موسیقی